بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیرت سے ہوں گے آج میں آپ کے سب بیف فجیتہ رائز کی ریسپی شیئر کروں گی سوائیہ جی سٹارٹ کرتے ہیں سوائیہ جی سب سے پہلے دیتے ہیں کہ بیف فجیتہ رائز بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کے زورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتے ہیں آئیل ایٹ ٹیبل سپون تھری فیفٹی گرام بونلس بیف سٹیپ فارم میں کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون لسند رکھا پیش دو گلاس پانی کے تین میڈیم سائز کی شملہ میچ ان کو آپ بریگ کٹ کر لیں دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو بھی بریگ کٹ کر لیں سپائیسیز میں ایٹ کرنے کے ایک ٹی سپون چائنیز نمک 3x4 ٹیبل سپون سالٹ ایک ٹیبل سپون ریڈ میچ کا ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر 4 ٹیبل سپون بیننگ کر اور 4 ٹیبل سپون سویا سوس سوائی جی اس پلیم آن کر لیا چولے گی اس پر میں نے جکرا ہی رکھ لی ہے اب جی ہم اس میں ایٹ کریں گے ایٹ ٹیبل سپون آئل کے اور آئل کو گرم ہونے کا ویٹ کریں گے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے کا سٹیپ فارم میں بونلس بیف میں نے ایٹ کیا ہے 350 گرام اور ایک ٹیبل سپون لسند رکھا پیس ڈال کے ہائی فلیم پہ ہم بیف کا کلر چینج ہونے تک اس کو فرائ کریں گے جیسے ہی بیف کا کلر چینج ہو جائے گا then ہم اس میں ایٹ کریں گے دو گلاس نانمل والے وارٹر کے اور اس کو جی ہم کور کر دیں گے جب تک بیف ہمارا کوک نہیں ہوتا آلموسٹ 30 to 35 منٹ میں بیف ہمارا کوک ہو چکا تھا اب اس میں تھوڑا سا موشجر ہے آپ سینٹر میں اس کو چیک کرتے رہے گا جس پوائنٹ پہ بھی بیف کوک ہو جائے وہ آپ نے ڈن کر لینا ہے آپ یہ ریسپی پریشر گوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اب جی ہم اس میں ایٹ کریں گے دو میڈیم سیز کے بری کٹے ہوئے پیاس اور تین میڈیم سیز کی میں نے اس میں شملہ میچ ایٹ کی ہے جس میں میرے پاس گرین اور ریڈ دونوں تھی بیسیکلی فجیتہ رائز میں جو ہے نا وہ ریڈ شملہ میچ جاتی ہے لیکن پاکستان میں وہ ایویلیبل نہیں ہوتی تو آپ کو جو بھی شملہ میچ ایویلیبل ہونا آپ وہ ڈال لیں میں نے اس میں سپائسیز ایٹ کی ہے ایک ٹی سپون چائنیز نمک اگر چائنیز نمک نہیں ہے آپ جیگن پورڈو یا جیگن کیوں بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک ایک ٹی بل سپون ریڈ بیچ اور بلیک پیپر 3x4 ٹی بل سپون نمک 4x4 ٹی بل سپون سویہ سوس اور سیرکہ بیف کک ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں ڈال گیا آپ نے چار سے پانچ پین بس ہائی فلیم پر کک کرنا ہے سبزیاں سوتے ہو جائیں گے اور ہماری ویڈیز دن ہے اب جی رائز بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے 12 ٹی بل سپون آئل کے یہاں پہ جی میرے پاس ثابت کرم سال ہے جس میں کڑی پتہ ہے ایک دال چینی کی سٹیک ایک بات یان کا پول ایک بڑی لائچی چار لوں گے 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر ایک پیپلی اور 1 ٹی سپون زیرے کا 1.5 کلاس پانی 1.5 ٹی بل سپون نمک ایک ٹی بل سپون بلیک پیپر دو ٹی بل سپون سرگی کا اور یہاں پہ 1.5 کلاس چاول ہے جس کو پکانے سے 20 من پہلے آپ نے بھی دھو لینا ہے دین جی چولا میں نے آن کر لیا فلیم میڈیا پر اکڑا ہی رکھ لیا اکڑا ہی میں ہم 12 ٹی بل سپون آئل کے آئٹ کریں گے آئل گرم ہو جائے گا ثابت گرم سالے آئٹ کریں گے ایک سے دو منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے دین جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1.5 ٹی بل سپون نمک کا نمک اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کے چاول ہیں اور اس کے بعد جی ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے 1.5 گلاس اور پانی کبھی اتنا گرم ہوگا اتنا ہم چاول جو ہے نا سپیس کر گے نا اس میں چاول ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو جسنا بریانی کے بوائر رائز ہوتے ہیں آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں ہم نے اس کو دو سے تین منٹ ہائی فلیم پہ آٹ منٹ میڈیم فلیم پہ اور پھر تین سے چار منٹ لو فلیم پہ کوکیا تھا چاولو کا پانی سارا ڈرائے ہو گیا ہے ایک دفع اچھے سے مکس کریں گے جو ہم نے فجیتا رائز کے لئے مٹیریل بنا کر رکھا تھا نا اس کو ہم یا تو آپ لیئرز لگا دیں یا پھر آپ چاولو کے اوپر سپریٹ کر دیں اب ایک ٹیبل سپون بلیک پیپر سپرنکل کریں گے اور اس کو دم دے دیں گے پندرہ منٹ کا سیم فجیتا رائز کی ریسپی میں نے چیکن کے ساتھ بھی بنائی ہوئی ہے آپ جا کے میری چینل کو وزید کر سکتے ہیں پندرہ منٹ بعد جی ہم اس کو اوپن کریں گے اچھے سے جیس کو مکس کریں گے اور اس کو جیس سرف کریں گے مزیدار سے ہمارے فجیتا رائز جو ہے وہ بالکل ریڈی ہیں اب یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے زبردست اور کھیلے کھیلے رائز جو ہے وہ ریڈی ہوئے ہیں اور ٹیسٹ میں زبردست ہیں فجیتا رائز میں جو میر انڈیڈر ہوتا ہے وہ شملا مشکہ ہوتا ہے اب آپ اس کو پلیٹ میں ڈالیں سرف کریں یہ ریسپی چار پرسنس کے لئے انہم ہے ہوف سو بیف فجیتا رائز کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرن کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس پر وچین